جائے گروہ دیو بات ہے سن انیس سو ستر کی ایک بار جب پرم پجے سوامی جی مہاراج راجستان کے دھورے پر تھے تو جیپور کے پاس ساپورا سے قریب چار میل پہلے پہاڑی کے نیچے ایک گاؤں بسا ہوا تھا نام تھا لاکھنی لاکھنی بھوتوں کے اڈے کے نام سے پرسید تھا اور پرم پجے سوامی جی مہاراج شرم جیپ چلاتے ہوئے پریمیوں کے ساتھ اس لاکھنی گاؤں کی طرف بڑھ رہے تھے جوروں کی باریس ہو رہی تھی اور جیپ برابر لاکھنی گاؤں کی طرف بڑھے جا رہی تھی تو جیپ کا پہیہ باریس کے قارن زمین میں دھنس رہا تھا لیکن پھر بھی کیسے جیسے بڑی سترکتا کے ساتھ اس درگم راستے کو تیہ کیا گیا جیپ کی آواز سنتے ہی گاؤں میں چاروں طرف حلہ گلہ مچ گیا کولہ حل مچ گیا بچے بوڑھے نر ناری سب جھنڈ کے جھنڈ بنا کر جھٹکے کے ساتھ گاؤں کے باہر آ گئے اور سبھی لوگوں نے پرم پجے سوامی جی مہاراج کا ناروں سے سواگت کیا گاؤں خاندانی راجپوت لوگوں کا تھا لیکن گاؤں میں چاروں طرف جھنپڑیاں اور خاندر دکھائی دیتے تھے گاؤں است ویست تبستہ میں تھا گاؤں کے لوگ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر پرم پجے سوامی جی مہاراج کے پاس آئے اور پاس آ کر ان سے دیا کی پراتنہ کرنے لگے دیا کی آچنہ کر رہے تھے تو پرم پجے سوامی جی مہاراج نے گاؤں والوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ گاؤں والے بھوت پریتوں کے آتنگ سے بڑے ہی پریشان ہیں اور سکھ چین سے رہ نہیں پا رہے ہیں بھوت پریتوں کا نام سن کر ایسا مسوچئے کہ یہ کوئی کہانی ہے یہ ایک ستے گھٹنا ہے یہ گاؤں پرتک شروع سے بھوتوں کا اڈا بن چکا تھا پریت کریائیں ترے ترے کے بھوت پریتوں کے کریہ کلاب ایسی انیکوں عجیب و غریب گھٹنائیں وہاں ہر سمیں گھٹیت ہوتی رہتی تھی لوگ بیٹھے رہتے تھے اور اوپر سے کوئی پتھر گھرا جاتا بھینس کے تھنوں سے دودھ کی جگہ خون نکلتا اور بھی ترے ترے کی آوازیں گھروں میں لوگوں کو سنائی دیتی اور سبھی لوگ گریبی کے محتاج بن گئے تھے کل ملا کر گاؤں کے سب لوگ بڑے ہی آتنکت تھے اور جو بھی یہ گھٹنائیں ہو رہی تھیں ان سے بڑے ہی ڈرے ہوئے تھے تو پرم پجے سوامی جی محراج کی مہیمہ اور سہرت سنکر گاؤں کے کچھ لوگ اس سال بھندارے پر مطرہ پہنچے تھے اور پھر جب وہ بھندارے سے واپس لوٹے تو ان کے یہاں مدتوں سے ہونے والی ان بھوت پریت کے آتنکوں کی جو کریائیں ہوتی تھی ان سے انہیں رہت ملی تو پرم پجے سوامی جی محراج کے اس عدبت چمتکار کو دیکھ کر گاؤں کے سبھی لوگ پرم پجے سوامی جی محراج کو اپنے گھر میں لے جانے کی چھنا چھپٹی میں لگے ہوئے تھے اور ہستے ہوئے پرم پجے سوامی جی محراج سبھی کی پراتھنا کو برابر سویکار کر رہے تھے یوپڑیوں کے دروازے بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے لیکن پرم پجے سوامی جی محراج داتا دیال جھگ جھگ کر ان میں پرویس کر رہے تھے معلوم ہوتا تھا کہ دیالو دیاس آگر پریتوں کو ان سے ریہا کرنے کے لیے جیسے آدیس دے رہے ہوں سبھی اپنے گھروں میں بتاسے کا پرساد بانٹ رہے تھے بال منڈلی سورگل کرتی ہوئی کھوپ پرساد کو لوٹ لوٹ کر کھا رہی تھی گاؤں کے استری پروز سب کے چہرے پرسندتہ سے چمک رہے تھے بھوتوں پر ویجے پانے کی خوشیاں چاروں اور گاؤں میں منائی جا رہی تھی اور پورا گاؤں جے گردیو دھونی سے گنجائے مان ہو رہا تھا اس پرکار دین مندو گروہر نے بھوت پریتوں سے آتنکی جن سمودائے کو دھیریے دیتے ہوئے ابھیدان پردان کیا اور اس کے بعد گاؤں میں کسی بھی پرکار کی ایسی بھوت پریت کی گھٹنائیں دیکھنے کو نہیں ملی اور اس طرح سے اس بھوتوں کے اڑے پر گرامین جن سمودائے کو رہت ملی چین ملا پرم پجے سوامی جی مہاراج کی اس سمتکاری گھٹنا کی سہرت اور مہمہ سمپون راجستان میں بجلی کی بھاتی پھیل گئی دھنے ہے ایسے پرم پربھو دھنے ہے ایسے گروہر جای گروہر موسیقی 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 موسیقی